یہ تو پاکستانی ہے تو اس کے اندر کوئی اونچ نہیں چھو سکتی یہ اوریجنل فیزکس اسٹارٹ کی تھی انگلینڈ نے تو اوریجنل آج سے چالیس سال پہلے کا میری پیدائش کے برابر اس سے بھی تھوڑا یا اس سے چلے تھوڑا بات اس وقت سے چلا کہ میں نے نکلوایا ہے خاص طور پہ کہ یہ بچوں کو یہی اس پہ کرا اس پہ بھی کرا دیں گے تو مسئلہ نہیں ہی بہت آسان ہے یہ روڑ دی جاری ہے یہ یہ پوری روڑ یہ روڑ یہ پوری آپ کے پاس یہ پوری آپ کے پاس روڑ یہ روڑ یہ روڑ یہ روڑ یہ براس کی روڑ ہمیں ہمیں مٹیریل سے کوئی آپجیکٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کے بھی اس روڑ کی اوریجنل لیل سنو بھائی اس روڑ کی اوریجنل لیل 50 سینٹیمیٹس ضروری نہیں ہے کوئی بھی ہو سکتی لیکن اس اپریٹرز میں 50 سینٹیمیٹس جب آپ کی ماما کھانا پکاتی ہے تو روڑ تو وہ چمٹا استعمال کرتی ہے اور چمٹے کو وہ چھولے پہ رکھتی ہیں اور پھزکس کہہ رہی ہے کہ جب بھی کسی باڈی کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کی لیندھ میں خساف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چمٹے میں ہمیں چینج یا ماما بھاگتی بھی آئیں کسی دن کہیں کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا چمٹا تو جادو ہو گیا ایسا کیوں نہیں ہوتا بتاؤ یہ جو چینج آتا ہے ہر کونسٹ بلکل کے لئے کان کھڑ کے سن لو یہ جو چینج آتا ہے یہ ٹین کی پاور مائنس سکس میں آتا ہے ٹین کی پاور اتنا چھوٹا آتا ہے ٹین کی پاور مائنس سکس کا مطلب ہے پوائن زیرو 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 ون اتنا معمولی ایسا چینج آتا ہے لیکن بعض جگہ یہ چینج جو ہے یہ alarming ہوتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے اگر ریل کی پٹریوں میں گیپ نہ دیا جائے تو ریل پٹریہ ایکسپیٹوں کے بینڈ ہوتی ہیں اور ٹرین اوپر سے گرا دے ٹرین تو بچوں کا پہلا چپٹر میں تھرمل ایکسپینشن ٹاپک ہے لینئر ایکسپینشن اور ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن دے رہے ہیں ہم اس کی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن دے رہے ہیں ہم اس کی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن دے رہے ہیں کہ ایک روڈ کو ہم ہیٹ کریں گے اور ہیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کتنا اضافہ ہوگا وہ ہم ایکسپیریمنٹل اور پروف کریں گے کہ جب بھی ہم باڈی کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایکسپینشن باقی ہوگا صحیح ختم ہے اتنی ایکسپینشن باقی ہے ہاں جیسے ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو یہ واپس اپنی جگہ میں یہ فینومنہ ہے یہ فینومنہ ہے جب بھی ہم کسی باڈی کو ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ کرنے سے مولیکیول کی کائینیٹک انرجی بڑھتی ہے وہ فورس لگاتی ہے میڈل کے اوپر اس کی وجہ سے میڈل آگے بڑھ جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو کھول کرتے ہیں تو وہ اسی چیز کو کھیچ لے ادھر دیکھو یہ جو روڈ ہے اس کی جو اوریجنل لیندھ ہے بیٹا یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے سفیرو میٹر کیوں استعمال کیا یہ جو روڈ ہے یہ اس کی اوریجنل لیندھ یہ بولا گیا ففٹی سینٹی میٹر ہے لیکن جب ہم نے اس کو صحیح طریقے سے مایکروسکوپک ویو سے دیکھا تو اس کی لیندھ درمیان میں تھی ففٹی اور ففٹی ون کے درمیان میں آ رہی ہے سنو ادھر ففٹی اور ففٹی ون کے درمیان میں آ رہی ہے تو ہمیں یہ باری لیندھ جو ایکسٹرا اس کے اندر بڑی بھی ہے اس کو معلوم کرنا بھی تو ہم اس چھوٹی سی لیندھ کو جس کو ہم اسکیل سے نہیں معلوم کر سکتے کیونکہ اسکیل کا لیز کاونٹ ہوتا ہے ففٹی اور ففٹی پوائنٹ ون کے درمیان والی لیندھ کو معلوم کر سکتا تو اس لیندھ کو جو کہ ایکسٹرا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کا لیز کاونٹ ہے پوائنٹ ون اس فیرو میٹر کا لیز کاونٹ ہوتا ہے پوائنٹ zero zero ون وہ اس کو اس والی لیند کو جو یہ اضافہ ہوا ہے اس کو بھی اس فیرومیٹر میجر کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نام دیں گے L1 کا اور اس کی ویلیو کیسے نکالیں گے ذرا سنو اس اس فیرومیٹر کو آپ نے کھولا اور کھولنے کے بعد اس روڈ کے اوپر رکھنے کے بعد روڈ کے اوپر رکھنے کے بعد بیٹا روڈ کے اوپر رکھنے کے بعد اس کی لائٹ کھولے ذرا موبائل کی اس کی جو مد لیگ ہے درمیان والی لیگ ہے اس کی جو درمیان والی لیگ ہے اس کو روڈ سے ملا دیا دیکھو اس کا عقص نظر آرہا ہے بیچ والی کا اس کو اس سے ملا اور ملانے کے بعد ٹھیک ہے ملنے کے بعد کچھونا چاہیے ملنے کے بعد اس کی تینوں لیگز کے اوپر سے پیپر پاس کر کے دیکھو گے اگر پیپر نہیں گزر رہا تو اس کی چاروں لیگز ملی بھی ہے ایک پیپر دو چھوٹا سا ریپر دے دو اندر پڑھاؤ گا وہ سنکھ میں پڑھاؤ گا دے دو مجھے دیکھو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کا ریپر بنایا کچھ ہل جائے بھلو اس کو آپ نے یہ اس سے گزارا یہ نہیں گزر رہا اس سے گزارا نہیں گزر رہا اس سے گزارا نہیں گزر رہا اس سے گزارا نہیں گزر رہا لیکن اگر آپ اس کو زیادہ بھما دو گے تو کوئی نہ کوئی ایک لیگ اٹھ جائے گی اور یہ پیپر پاس ہو جائے گا تو اس طرح سے گزارنا ہے کہ یہ چاروں لیگز جو ہیں تچ ہوں اب لیک گزرنے کے بعد تچ ہونے کے بعد اس کے مین اسکیل کی یہ مین اسکیل ہے مین اسکیل کیا بلا ہے یہ جو آپ کے پاس اس پیرو بیٹر کا اس پیرو بیٹر کا جو یہ آپ کا اسکیل ہے یہ کہلاتا ہے مین اسکیل یہ مین اسکیل اور مین اسکیل کی ریڈنگ جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوئی ہے پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو پوائنٹ سری پوائنٹ پور پوائنٹ فائیو یہ پوائنٹس میں ہے سینٹی میٹر اور اس کے سامنے ایک ڈسک رکھی بھی ہے جو موک کر رہی ہے اس کا جو بھی لائن آئے گی وہ اس کی ریڈنگ ہوگی پور اگزمپل اگر یہ تھرٹی نائن آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تھرٹی نائن ڈیویجن سرکولر اسکیل ریڈنگ ہے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد اتنا سا کام ہے کہ اس کی مین سکیل دیکھو اب نوٹ کرو کتے ہی آ رہی ہے 5 5 سے نیچ ہے اوپر والا ریڈنگ کس کے اوپر ہے وہ دیکھو 5 ہے 0.5 ٹھیک ہے 0.5 وہ تو خود برائیں گے میں تو روشنی دے رہا ہوں اور اس کی کیا آ رہی ہے اوپر سرکولر سکیل 47 آج آو اپنے اپنے موبائل لکھا کے اس کی ریڈنگ نوٹ کرو کیا آ رہی ہے دیکھو آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر ہر اسکیل یہ اس پریکٹیکل کا بیوز ہے کس سے نکلا آیا ہے یہ آگے پیچھے مین اسکیل کیا ہے اور سرکولر اسکیل کیا ہے ہم وہ نائنٹی ڈگری ٹیمپریچر جو ہے اس روڈ کو دے گے اور دیکھیں گے اس کے اندر ہیٹ کرنے کے بعد کتنا اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی سی آنچ دیس کرو نیچے سے زرہ سی بیٹھو نیچے کہاں سے اوپر سے نیچے سے زرہ سی زرہ سی کرنا کون کر جلے نا بس ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا یہ سب کچھ جو ہے نا یہ لگا ہوا ملے گا آپ کو جاتے ہی پہلی ریڈنگ لینی ہے مین اسکیل اور سرکولر اسکیل پوائنٹ فائیو اور فورٹی سیو نوٹ کیا اور اس کو جلا دیا اپنے کام میں لگتے دس منٹ بعد اس کے اندر اسکیم آجائے اور اسکیم کو آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے اور پھر جب ٹمپریچر کونسٹنٹ ہو جائے تو اس کی ریڈنگ نوٹ سر یہ پانی میں کی جائے یہاں سے نہیں یہاں سے آئے گی یہاں سے آئے گی اور یہاں سے وہاں جا کر وارٹ کی شکل وارٹ کی شکل بھی تاکہ ٹیبل کے اوپر پانی نہ گرے تو انتظار کرتے ہیں جیسے یہ پانی ہے بیٹا اس کے اندر کوکر میں اچھا اس کے اندر سن لو گھر میں اگر اپا کے گھٹنوں میں درد ہو جائے ماں کے ماں کے گھٹنوں میں یا کمر میں درد ہو جائے میری بات ساری یہ یہ ہماری زندگی کے لیے نیمت ہے بس اس کے سامنے آپ نے یہ رکھا اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ کرونا سرے مجھے اگر کرونا ہاں جڑ جائے گا کرونا کے سمٹنس ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ایک کوڑرنگ کی بوتل لگا لی اور اوپر سے بوتل کو کار دیا تو آپ بوتل کار دیں گے یہ پاپ کیوں کہ گھرہ میں دس منٹ کریں گی اچھا بھائی اب یہ سٹیم بن گئی یہ سٹیم کتنے میں بن رہی ہے اس وقت ہم نے اس کو ہم نے یہ لگا اب جیسا ہی یہاں لگایا اس ٹیم وہاں پہ پہ پہنچنے لگی اس کا مطلب ہے روڈ کو اس ٹیم ملنا سٹیم اب اب تمپریچر نوڈ کرو تمپریچر نوڈ کرو کیتنا تھا پہلے سٹیم 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 یہ تمپریچر جیسے آپ کا ریزلٹ دیکھ کر آپ کی اببہ کا بلڈ پریشن بڑھتا ہے بیسے ہی یہ پاہرہ تیجی سے اوپر جائے 55 سٹیم 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 پہنچنے اب ایک سو بہنچ تک جائے جب ہوتا ہے سٹیم 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 خالی تھی پہلے دو سٹیم پریکٹیکل کراٹی جا رہے ہیں اب کلا ہوگے تو یہ بھری بھی ملی گا سٹیم سٹیم یہ تیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جب یہ تیمپریچر نائنٹی کے قریب پہنچے گا دب ہمیں رون کی فائنل لے سٹیم کتنی تھی جلنے در اپنا جنرل بچا سر سر آپ نے ٹیبل بچانے کے لئے سر آپ نے بھلا سر بھلا سر بھلا بھلا ٹی کٹر بھلا سر یہ اس میں گرہتا ہے بھلا سر 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 کلے سے جل رہا تھا کتنا تیمپریچر دیکھو سیمٹی سیمٹی دیکھو ایتر آگے تیمپریچر کتنا بڑا مجھتا ہے سیمٹی فائل کلائن لگانے کے لئے کتنا سیمٹی فائل نہیں نا سیمٹی فائل سیمٹی فائل سیمٹی فیود 77 سیمٹی ایٹ سیمٹی ایٹ سیمٹی سیمٹھ پڑا سیمٹی نائن سیمٹی سیم�� structured سیمٹی سیمٹھ پڑا سیمٹی سیمٹھ پڑا کیسے بڑے گا تیری اکل کسی کو ہاں ہاں ہنڈرد سے دا تا اسکرم پڑے گا وہ دو سب تک دیا تا ہندر سے دا ہمڈرد سے دا تک دے پڑے گا کسی ہوگیا اسی ہوگیا دوسروں کو جگہ تو موسیقی 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 36.5 اسی طرح سے اس کو روڈ کو اس پیرو میٹر کو اس کی روڈ سے ملا دیا ملا ہوئے پہلے دیکھو تھوڑا سا باقی ہے تھوڑا سا باقی ہے پیپر سے چیک یہ ہو گیا اب اس کو اس سے ٹیچ کر دیا اور ٹیچ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پیپر کو پاس کیا یہ پیپر چاروں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اب اتنا سا کار ہاتھ بچا کے انسانوں کی طرح مین اسکیل دور سے مین اسکیل اور سرکولر اسکیل ریڈنگ نوٹ کریں یہ اتنا سا پریکٹیکل دیکھو 0.7 0.7 0.7 0.7 0.96 0.7 0.7 0.7 0.7 0.96 0.96 0.5 0.8 0.11 0.13 0.13 0. väраз؟ 0.13 0.1000 0.15 0.15 0.11 0.16 موسیقی